امیزنگ کسان کے یوٹیوب چینل میں اور اس کے بعد جو اولہ ورسٹی ہوئی اس سے بھی کافی نقصان ہوا حالانکہ اتنی نہیں تھی لیکن جو موٹے موٹے اولے تھے اس سے کافی نقصان ہوا اس سے دو دن پہلے میں اپنے امرود میں نرکشن کر رہا تھا تھوڑا سا یہ میرا للیت کا پیڑ ہے جیسا آپ سب جانتے ہیں تو اس میں مجھے ایک امرود میں کچھ روگ دکھائی دیا آج نہیں لگیں آپ اس طرح کا دیکھئے یہ جو نیشان ہے نا یہ والا اس طرح کا اس طرح کے دھبے ہونا امرود پر بہت ہی مجھے اس پورے پیڑ پر ایک جگہ ملا دیکھئے اس دھبے میں اگر آپ دھیان سے دیکھو تو اس میں اس میں اور اس میں یہ دیکھئے یہاں پر کتنا انتر ہے یہ دیکھئے یہ فٹا ہوا ہے یہ بھی فٹا ہوا ہے یہ دیکھئے یہاں سے اچھی طرح اور جتنے بھی یہ چھوٹے امرود ہیں یہ سب اولا ورسٹی سے آپ دیکھئے میں اس کو توڑ لیتا ہوں اس کو بھی توڑتا ہوں اور اس امرود کو بھی توڑ لیتا ہوں کتنے اچھے امرود تھے یہ دیکھئے اسے اولے نے بلکل ختم کر دیا تو یہ آپ کو امرود جو ہے اب اس میں کیٹ بھی آئے گا کیڑا بھی آئے گا اور آپ کے لیے ایک سائیکل شروع ہوگی اس میں جس میں کہ بہت ساری بیماریاں ہوں گی یہ دیکھئے کتنا خراب ہو گیا امرود یہ فٹ گیا اس طرح سے تو یہ پورے اس میں دیکھئے جتنے بھی بڑے امرود تھے اور اگر پودھے کی تھوڑا کھلا تھا تو اس میں کافی نقصان ہوا ہے یہ یہاں پر میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ ہو گیا یہ چھوٹے والا ٹھیک ہے یہ دیکھئے کتنا نقصان ہے اس سے اس سوستہ میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک اس روگ کی پہچان کرنی ہے یہ امرود کا کینکر روگ ہوتا ہے جسے انگ ماری دھومر بھی کہتے ہیں یہ دیکھئے لیکن یہ اس سے الگ ہے بلکل اگر آپ کا اولے سے ٹوٹے ہیں تو یہ بلکل الگ ہے دوسری چیز کیا ہے کہ آپ دیکھئے اس کے پتے میرے جو بیٹا ہے وہ کہنے لگے پاپا کوئی کیڑا آیا ہے جس نے بہت پتے کھا لیے میں نے کہا نہیں یہ جو ہے نا بہت تیج ہوا چلنے سے بہت تیج ہوا چلنے سے اور اولہ ورسٹی سے پتے اس پرکار ہو گئے نڈحال سے ہو گئے یہ ہیا ہمارا دوسرا اثر تیسرا کیا ہیا کہ بہت تیج ہوا جب چلتی ہے اگر آپ کی مٹی صحیح نہیں ہے تو کچھ پودھیں ترسے بھی ہو گئے تھے ان تینوں سے کیسے سرکشہ کریں گے یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے میں آپ کو ایک پیڑ اور دکھاتا ہوں یہ جو میرا پیڑ ہے یہ علابادی سفیدہ کا ہے اس پر بھی دیکھئے خوب فلن ہے آپ اس پرکار سے دیکھئے تو اولہ ورسٹی سے کچھ پھل اس پرکار ٹوٹ گئے یہ دیکھئے یہ جست میں نے ہاتھ لگایا اور اس پرکار سے نقصان ہوا لیکن اس میں اس سے بہت کم نقصان ہے اس میں لگ بھگ دس سے پندرہ پرتیسط کا ہی نقصان ہے یہ دیکھئے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس میں کافی فلن ہے لیکن فلوں میں اتنا فرق نہیں ہے یہ دیکھئے جتنے چھوٹے فل تھے کتنا بھینگر فل ہے یہ دیکھئے لیکن کچھ جو بڑے فل تھے ان میں جو اولہ لگنے سے اس پرکار سے نقصان ہو گیا یہ دیکھئے یہ چھوٹے والا فل ہے یہ میں توڑتا ہوں یہ دیکھئے لیکن اس میں کہیں بھی مجھے وہ روگ نہیں ملا جو میں امرود کا کینکر بتا رہا تھا لیکن کچھ میں یہ دیکھئے یہ نشان تو پڑ گئے اور یہ آپ کو وہ بھاؤ نہیں دلائیں گے جو کی ہونا چاہیے ایک اور پیڑ ہے یہ بھی اللہ بادی سفے دیکھا ہے تو اس میں اتنا نقصان نہیں ہے یہ دیکھئے جتنا اس میں ہے لیکن نقصان ہے اب ان کو ہم کس پرکار سے اس کی ہیلپ کریں گے اگر آپ کے پودے جھک گئے ہیں تو تھوڑا ان کو ہوا لگنے دیجئے تھوڑی مٹی کو بھر بھری ہونے دیجئے مطلب تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے بلکل گیلا نہیں ہونا چاہیے پھر ان کو سیدھا کریے ٹیکی لگائیے اگر بڑا پیڑ ہے اور مٹی کو دبا دیجئے چونکہ پودھو کی جڑے ہیل گئی وہاں پہ پانی بھی گیا ہوگا اگر ادھیک پاریس ہوئی ہے تو کسی بھی ایک فنگی سائیڈ اور ایک انسیکٹی سائیڈ کی ڈرینچنگ کرنا بہت ہی لابدائق ہوگا چونکہ پتہ نہیں اس میں اندر کیا گیا ہے ہو سکتا ہے فنگس ہوگی بھی یا نہیں ہوگی لیکن یہ رسک نہ لے اور جیسے کلورو پائیروفاس ہے یا بوستین ہے اس کی ڈرینچنگ اوشش کر دے پرٹیکولری ان پودھوں میں جن میں کے جو ترچھے ہو گئے ہیں یا آپ اگر جیوک کرتے ہیں تو ٹرائی کو درما سوڈو مناس اور بیسیلس سبٹلیس ان تینوں کو ملا کر اس کی ڈرینچنگ اوشش کر دے اس سے آپ کے پودھے کی جڑے سرکسید رہیں گے اگر ہو سکے تو اس پرکار جتنے بھی امرود ہیں انہیں توڑ دے اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے باغ بڑا ہے یہ کام نہیں کر سکتے تو میں آپ کو دو تین اسپریے بتا رہا ہوں ان میں سے کم سے کم آپ کو دو اسپریے کرنے پڑیں گے اگر آپ کو کینکر روگ نجر آیا جو میں نے دکھایا ہے آپ کو تو آپ کو ایک جینیب آتا ہے اور جینیب کا اسپریے کریے اس کا اسپریے آپ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ انگ ماری دھومر روگ جو ہے نا اس سے سہیتہ ملے گی اس سے بچاؤ ہوگا اس کے کچھ دن بعد اس میں کاربنڈی یا منکو جب کسی بھی ایک کا اسپریے کریے یہ آپ کی فنگس سے بچائے گا یا کاربنڈی پلس منکو جب کا اسپریے کر دیجئے یہ کسی بھی پرکار کی آپ کے فنگس سے پودھو کو بچائے گا چونکہ ان میں یہ دیکھئے یہ نقشان ہو چکا ہے تو وہاں پر کوئی فنگس نہیں ہوگی کوئی کیڑا نہیں ہوگا اور اگر ہو سکتا ہے تو اس میں اس پرکار کے اس میں کوئی انسیکٹی سائیڈ بھی ملا لیجئے اگر آپ جیوک کرتے ہیں تو اسپریے والا کوئی بھی کریے آپ بیویریہ بشیانہ کر دیجئے اس میں بہت اچھا رہے گا اس کی ساتھ ورٹیسیلیم لیکانی ملا دیجئے یہ بھی بہت اچھا رہے گا اور بہت فائدہ دے گا تو کسان ساتھیوں یہ جو ایسے میں کی باریس ہوئی ہے اس میں ہمارا یہ پرکارتی کا پرکوپ کہا جاتا ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جتنی فصل بچ گئی ہم اس کی آگے سرکسہ کر سکتے ہیں آج بھی موسم بہت اچھا نہیں ہے اس بار ابھی مئی کا پورا ہفتہ سماپ توچوگار ہمارے ہاں کل چھے سات دن کی ادھکتر گرمی پڑی ہے نہیں تو موسم اسی طرح ہوتا ہے اور یہ جو کینکر کا روگ جسے انگ ماری دھومر روگ میں بتا رہا ہوں یہ پرٹیکولاری اس سمیں ہوتا ہے جب آپ کا ٹیمپریچر چھبیس سے تیس دیگری یا پچیس اور تیس کے بیچ میں ویری کرتا ہے کئی دنوں تک کرتا ہے تب یہ روگ آتا ہے تو اس سمیں بلکل نہ بھولیں اپنے پودھوں کی نرکشن کریں فلو کا نرکشن کریں جو برسات کی فسل لے رہے ہیں اور ان کی شورکس کریں کسان ساتھیوں یہ تھی میری پرستوطی جو ایس سمیں باریس ہوئی ہے ان سے پودھوں